اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بلوگ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے بارہ بچ رہے ہیں اور میں ابھی فریش ہوئی ہوں نہائی ہوں سارا کام کیا ہے اور ابھی آج میں نے سوٹ بھی نیا پہنا ہے یہ میرا سوٹ ہے یہ باسکٹ ہے اور پوری لک میں آپ کو بیک والے کیمرے سے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ سوٹ ہے یہ شرٹ ہے اور اس کی باسکٹ ہے یہ اور نیچے اس کے ہے ایک ٹراؤزر تو یہ میرا سوٹ ہے آج ابھی سارا کا سارا کام ختم ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس سے پیچھے والا جو میں نے لازٹ بلوگ بنایا تھا وہ آپ کو پسند آیا ہو اور آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہو اور ایسے اگر آپ کو اور بلوگز یا اور ریمیڈیز چاہیے تو کمنٹ ضرور کریں تو چلیں آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں نے کرنا ہے اپنا لنچ اور لنچ میں دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں تو لنچ میں آج فروٹس لے رہی ہوں یہ والی ایک ایپل اور ایک پیر اور زیادہ کچھ نہیں لوں گی لنچ میں اور چلیں میں پہلے اس کو کھاٹ لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں جگہ بیٹھ کے اور پھر باتیں کرتے ہیں آج میری آواز میں سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑا دھیرے بولوں میں بہت زور سے بہت تیز بولتی ہوں اس لیے میری آواز جو ہے مجھے خود کو اچھی نہیں لگتی جب میں بلوگ دیکھتی ہوں اپنا واپس سے تو مجھے اچھی نہیں لگتی اس لیے میں تھوڑا دھیرے بولوں گی مطلب تھوڑا آرام سے دھیمے دھیمے نہیں سلولی سلولی بولوں گی تو یہ رہے میری فروٹس اور چلیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں اور بات کیا ہے وہ بتاتے ہیں چلو پہلے میں ایک جگہ اپنا کیمرہ سیٹ کرلوں پھر آپ لوگوں سے بات کرتی ہو تو یہاں پہ آگیا ہے سیٹ کیمرہ اور بات آپ لوگوں سے یہ کرنے کی بہت سے لوگ مجھے انسٹرگرام پہ کمنٹ کرتے ہیں میسج کرتے ہیں ساری یہ اپنا ہوم ٹور دکھاؤ تو ہوم ٹور دکھاؤں ابھی مطلب کچھ خاص نہیں ہے میرے گھر میں بس ابھی ابھی ہم شفٹ ہوئے ہیں ہاں تو سارا گھر کھالی ہے اور اتنا اچھا مطلب نہیں بنایا ماشاءاللہ جتنا ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے لیکن ہوم ٹور میں ضرور کراؤں گی اور ضرور ویڈیو بناؤں گی بس تھوڑا سا میرے چینل اور گرو کر جائے اور تھوڑی سی میں چیزیں سیٹنگ پہ لگا لوں کیونکہ ہمارے روم میں ایک جگہ ایک روم میں دو بیڈ ہے ہم سب وہیں سوتے ہیں دوسرے روم میں کچھ نہیں ہے بس نیچے بس تھے ڈالا ہوا ہے اور ڈرائنگ روم ہے بس ایسا ہے ہمارا گھر موسٹی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہی ہے لیکن سٹارٹنگ سے لے کے پورا ہوم ٹور اوپر والا روم سب کچھ دکھاؤں تو انشاءاللہ میں ضرور ایک ویڈیو اس پہ بناوں گی اور ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کو ضرور ایک بلاغ مطلب ہے ایک بلاغ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ضرور دکھاؤں گی میں ان لوگوں کو نہ نہیں کہہ رہی thank you so much کہ آپ لوگوں نے مطلب مجھے کمنٹ کیا مجھے پرسنل میسیج کیا پلیز ہوم ٹور دکھائیں اور thanks for suggesting me کی یہ والی ویڈیو بنائیں انشاءاللہ میں ضرور یہ بلاغ بناؤں گی ہوم ٹور پہ ضرور ایسا ایک بلاغ بناؤں گی اور بس یہی کہنا تھا مجھے آپ لوگوں سے اور دوسری بات میرا ویٹ کم نہیں ہو رہا میں بہت کوشش کر رہی ہوں اور بیچ میں میں چیٹ میل بھی کر لیتی ہوں مطلب چیٹ میل ہی چلتا ہے پورا دن میں ایک بار میں چاول کھا لیتی ہوں رات کو جو ہے جو بنا ہوتا ہے میں تھکی ہاری ہوتی ہوں شام کو ٹیوشن پڑھا کے اور پھر میرے کو جو دیکھتا ہے میں وہ ہی بنا دیتی ہوں اور وہ ہی کھا لیتی ہوں اپنے لئے سپیشل کچھ نہیں بنا پاتی کیونکہ حد کو بھی پھر ہوم وگ وغیرہ کرانا ہوتا ہے اور دودھ وغیرہ اسد کو دودھ سلانا ہوتا ہے اس کو تو اس لئے میں اپنے لئے ٹائم ہی نہیں نکال با رہی بہت بہت زیادہ تھک جاتی ہوں شام تک تو اس لئے میرے نا ویٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا اور میں بڑی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں فروٹس وغیرہ کھا رہی ہوں چلا کھا رہی ہوں لیکن شام پورے دن کی محنت کر کے پھر میں شام کو جب چاول کھا لیتی ہوں پھر مجھے بڑا اپنے آپ پر بڑا ملے افسوس ہوتا ہے کہ میں پورا دن اتنی محنت کرتی ہوں اور ورک آؤٹ بھی کبھی کبھی من کرتا ہے کرنے کا کبھی نہیں کرتا بس اس وجہ سے یہ میرا شیڈیول چل رہا ہے اور میں بہت بہت دکھی ہو رہی ہوں جو میں اس سے ویٹ کم نہیں ہو رہا پلیز آپ لوگ مجھے سجیسٹ کریں کہ میں کیسے ویٹ لاز کروں ملتب اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کروں موٹیویٹڈ سی میں پہلے بہت موٹیویٹڈ ملتب موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتی تھی کافی موٹیویٹڈ سی میں پہلے لیکن اب میں اتنی زیادہ دی موٹیویٹ ہوگی ہوں ہمت ہی نہیں آتی کرنے کی پتہ نہیں کیا ہو رہا اب لوگوں ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں پھر ہزبین میرے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں تو میں نہیں ہوں پاتی تو ایک آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بس نہیں ہو رہا بس چھوڑ دو تو ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا خیر کوئی بات نہیں بلوگ کانٹینیو رہے گا دیکھتے ہیں کہاں تک یہ اس کو میں انٹ کرتی ہوں ابھی تو سٹارٹ کیا ہے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے تو میں فٹفٹ سے فروٹس کھا رہتی ہوں آہد سکول سے آگیا ہے آہد اب بھر آپ کو کیا کرنا ہے دودھ پینا دودھ پینا آپ کو ٹھیک ہے دودھ دیتے ہیں آپ کو تو اس سے پہلے مطلب ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین بج رہے ہیں اور اس ٹیوشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے دھونی ہے اس کی یونیفورم اور دیکھیں آج کل کا جو میں نے وہ فیس پیک لگایا تھا تو اس سے میرا فیس بہت زیادہ گلو کر رہا ہے ٹچ ہوت میرا فیس زیادہ ہی گلو کر رہا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں پلیس کپ نہ کریں اگر آپ کو بھی اس طرح کا گلو چاہیے تو ضرور اس کو ہی ٹرائے کریں اور ہفتے میں کم سے کم تین چار بار ضرور لگائیں گھر کی چیزیں ہیں کہیں آپ کو بزار نہیں جانا کچھ لینے نہیں جانا گھر میں سب کچھ حویلیبل ہے تو پھر کیوں نہ اپنی کیر کی جائے تو اپنی کیر ضرور کیا کریں اور اپنے لئے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالا کریں تاکہ اپنے آپ پہ آپ دھیان دے سکیں تو ابھی چلنے میں آہد کو دودھ دے دیتی ہوں اور اس کے بعد یونیفارم نیچے پڑی ہے وہاں مطلب وہی پہ رکھ دی ہے اور سکول میں شاید سے یونیفارم آگئی ہیں جو اس کی ریگلر یونیفارم ہے وہ شاید سے آگئی ہیں تو اب وہ ملے گی تو یہ وائٹ والا جھنجڑ ہے جو یہ ختم ہو جائے گا اور ہفتے میں مطلب ایک ہی دن رکھا ہوتا ہے اور اسی دن یہ وائٹ والی یونیفارم پہنی ہوتی ہے اس کی تو خیر روز ہی چلتا ہے مطلب تھری منٹس ہو گئے اس کو سکول جاتے ہوئے اور تھری منٹس سے یہ صرف وائٹ یونیفارم پہن کے جاتا ہے تو خیر دیکھتے ہیں ملتی ہے یا نہیں تو پھر اس کی یونیفارم کو میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو واش کر لوں گی اور تب تک اس کو دودھ دے دیتی ہوں چلیں یونیفارم اٹھا لیتی ہوں آہد آپ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو میں فریج کو ڈیکوریٹ کر رہا ہوں فریج کو کیسے ڈیکوریٹ کر رہے ہو یہ سپارکل شیٹ لگا کے گلیٹر پیپر لگا کے یہ فریج ڈیکوریٹ ہو رہی ہے آپ کی اگر آپ پیچھے ہرڈیں گے تو میں آپ کو فریج سے دودھ نکال کر دوں گی ایسے 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 کیسے چلے گا پہلے نا باہر بارش ہو رہی تھی تو میں بڑا خوش ہو رہی تھی کہ بارش ہو جائے تو ہماری رات آرام سے نکل جائے کیونکہ ہمارا اسی ہے خراب اور رات کو ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمی تو بارش تو بہت زیادہ سب ختم اڑ گئی بارش اور ابھی کوئی بارش نہیں ہو رہی خیر موسم رات تک تھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد اندر مکھیا آ جاتی ہیں اور پھر میں بولتا ہوں کہ مکھیا بتا نہیں کہاں سے آتی ہیں اسی طرح میں کھڑکی کھولتی ہوں اور پھر مکھیا اندر آ جاتی ہیں تو ابھی میں اس کو دودھ دے لیتی ہوں پہلے دیت کا گلاس یہ چاکو میں نے ہی رکھا تھا ادر دودھ کے ساتھ اس کو پینا ہے یہ سیرپ ڈال کے بہت کم دیتی ہوں میں ان کو یہ سیرپ کیونکہ یہ میں نے رکھا ہوتا ہے کہ کچھ بنانے کے لیے پھر بنا کے بھی انہی کو دیتی ہوں کھانے کے لیے لیکن سیرپ نہیں ڈالتی میں اس کو چوکلیٹ پاوڈر جیسے بون بیٹا وغیرہ یہ سب دیتی ہوں لیکن آج اس کا من نہیں ہو رہا اور یہ کہہ رہا مجھے بس یہ سیرپ ڈال دیں آپ چوکلیٹ سیرپ دودھ میں میں وہی پیوں گا بس بچوں کو فلیور والا دودھ چاہیے سادھا دودھ تو پیتے نہیں ہم بھی ایسے ہی ہوتے تھے چھوٹے ہوتے سادھا دودھ ہمیں بھی پسند نہیں کبھی ہم دودھ میں روح افسر ڈالتے تھے کبھی بون بیٹا کبھی بوسٹ ایک اینرڈی ڈرنک ہوتی تھی بوسٹ شاید سے ہاں بوسٹ ایک چوکلیٹ ڈرنک آئی تھی وہ کام پلین یہ سب ہم بھی پیا کرتے تھے لیکن اب من نہیں کرتا یہ سب پینے کا بچوں والی چیزیں ہیں تو اسی عمر میں اچھی لگتی ہے یہ لوگ کرو دودھ روم میں جا کے پیو یہاں پر گرمی اور یہ دیکھو فیس پہ کیا کر دیا دیکھاؤ یہ سارا فیس پہ سپارکل سپارکل لگا دیا آپ نے وہ گلیٹر شیٹ سے گلیٹر سی گلیٹر لگ گیا چلو جاؤ آپ روم میں میں آتی ہوں ٹھیک ہے تو آہ جار روم میں اس کو میں رکھوں کی فریج کے اندر اور آپ لوگ دیکھیں جو میرا پیسٹ بچ گیا تھا اس کو میں لگا دیا فریج کے اندر رکھ دیا اور اس کو میں کل پھر سی اپلائی کروں گی اپنے فیس پہ اور پھر ختم ہو جائے گا یہ پھر نیکسٹ میں اور بنا لوں گی تو یونیفورم یہ پڑی ہے اس کو میں ڈال دوں گی پانچ سے دس منٹ اس کے بعد اس کو میں واش کر دوں گی اور واش مشین میں سکھا لوں گی یہ ہمارا واش روم ہے پہلے بھی میں آپ کو دکھایا ہے یونیفورم ڈپ کرنے کے بعد میں تھوڑا باہر جاؤں گی تھوڑا سا دیکھوں گی موسم تھنڈا ہے یا نہیں کیونکی کیا بتاؤ ایسی نہیں چل رہا اور ہماری دوپہر رات بڑی مشکل سے گزرتی تو ابھی خیر مجھے ایکچلی بڑی شرم سی آتی باہر جب میں نکلتی ہوں تو بلاغ کو لائے نہیں جاتا میں سے اور ابھی دوپہر کا ٹائم ہے اور اتنا تھنڈا نہیں ہے مجھے لگتا شام تک بارش ہوگی اور اچھی خاصی بارش ہوگی کیونکہ ابھی تو نہیں ہوئی ہے لیکن موسم بنا ہوا ہے بارش والا اور یہاں پہ یہ جو گھر ہے ان کے بچے آتے ہیں میرے پاس سٹیوشن پڑھنے اور وہ بولیں گے کہ سامنے میں بلاغ بنا رہی اگر بچے دیکھ رہے ہوں گے تو اور بارش ہوتی تو میں ضرور چائے پیتی بیسے میں چائے پیتی نہیں ہوں لیکن بارش بہت زیادہ ہوتی تو میں سوچ رکھا کہ آج میں چائے بناوں گی آج میں چائے پیوں گی چائے پیوشن وغیرہ میں پڑھا لی اب میں ڈینر کی فٹا فٹ سے تیاری کروں گی کیونکہ آہد کو پڑھانا بھی ہوتا ہے اور اس کا ہومبک بہت زیادہ آتا ہے اور ابھی کچن میں لائٹ آن نہیں تھی پہلے لائٹس آن کریں گے یہ دیکھیں لائٹس ہی لائٹس ہو گئی ہیں اور ٹوشن پڑھانے کے بہت اگزاوسٹ ہو جاتا ہے بلکل ہی مطلب انرجی لیول بہت داؤن ہو جاتا ہے میرا سٹینڈ کہاں ہے یہ رہا میرا سٹینڈ جس پہ میں فون کو ہولڈ کروں گی اور سبزی کٹوں گی کیونکہ آج کوئی چاول نہیں بنے گا آج ہم گھر پہ بنائیں کل بہت زیادہ کیونکہ مطلب اگزاوسٹ ہو جاتا ہے پڑھاتی پڑھاتی تو بچوں کے concepts کلیر کراؤ یہ ہے وہ ہے سب کچھ کراؤ تو ایسا ہوتا ہے کوئی بات نہیں مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کو پڑھانا مجھے knowledge gain کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے books کے touch میں رہنا اور بیچ میں تھوڑا سا گہ پا گیا تھے کیونکہ بچے چھوٹے تھے اب ماشاء اللہ سے بچے ٹھیک ہیں مجھے آہد تو اچھا مجھے سٹیج میں آگئے اپنی سٹیج جو اپنے آپ کو سنبھال لیتا آسد چھوٹے تو آہد گہ مل صاحب کے پاس آسد پیچھے کھیل رہا اور میں آفٹا آفٹ سے دینر کی تیاری کر لیتی ہوں اور باتیں کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ بینز میں نے جب ٹیوشن سٹارٹ کرنے لگی تھی دھوکے رکھی تھی ابھی تک سوک ہی نہیں تو خیر کوئی نہیں میں کٹ لوں گی کچھ اس طرح کی کوئی رائس نہیں ملے گا تو ہمیشہ میری کچھ میں دو جو فلار ہیں مدللہ یہ جو گملے سے ہیں جو پی ہیں یہ دیکھتے ہو یہ کیوں رکھے ہیں میں یہ پر لوگ رکھتے ہیں اپنی کچھ میں ایسی چیزیں لیکن میں اس لئے رکھے ہیں کیونکہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں انسٹا گرام پہ اور کچھ کچھ بناتی رہتی ہوں تو پھر اس کی پریزنٹیشن کے لئے تھوڑا سا گرین تھوڑا سے فلار جیسا لوگ آنا بہت اچھا لگتا ہے اس لئے یہ یہاں پہ رکھے ہیں اور ابھی سبزی کٹھتے ہیں فٹا فٹ سے اپنی بین جو اتنی گرین ہیں اور ایکچل کلر ہیں ان کا یہ تو ابھی ہم فٹا فٹ سے کٹ لیں گے موسیقی اور دینر وغیرہ جیسا آپ نے دیکھا ہمارا دینر ہو گیا اور بچے چلے گئے سونے کے لئے ان کو ہاتھ کو ان ہم وغیرہ بھی کرا دیا اور بچے سونے کے لئے چلے گئے تو میں بلوگ کا اینڈ کرنے آگئی ہوں یہاں پہ تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ اس کو یہ ہی پہ کرتی ہوں اور اس میں کچھ خاص نہیں ہے بس میں دیلی جو